ہمارے چینل میں آپ سبی کا سواگت ہے جہاں ہم آپ کے لئے اتحاس کی سب سے دلچسپ کہانیاں لے کر آتے ہیں آج ہم رہیسے میں قیودنتی راجہ حسن خا میواتی کا اناورن کرنے کے لئے ایک منورم یاترہ پر نکل پڑے ہیں آج کے سمیں میں میوات کا اتحاس کو جاننا بہت ہی جاتا ایمپورٹینٹ ہے کیونکہ پچھلے دنوں میں ہوئی نوہوں میں اس حنصہ کے بعد لوگ میوات کو گلت پرچار پرسارن کر رہے ہیں میوات کیا ہے اور کیا تھی میوات کیا پہلے سے ہی دیش بھک تھی یا نہیں تھی آج کی اس ویڈیو میں ہم اس کا پورا صحیح طریقے سے اناورن کرنے کی کوشش کریں گے اور ساتھ ہی میں ایک ویقتی کے بارے میں جانیں گے وہ ایک ویقتی کون تھا جس کا نام اتحاس کے سمیں میں بہت گونجتا تو ہے پھر بھی رہشیوں میں ڈوبا ہوا ہے وہ کون تھا ان کے اسادھارن کار رہے کیا تھے آئیے آج کی اس ویڈیو میں مل کر جاننے کی کوشش کریں گے ہماری یہ کہانی بھارت کے حدی ستھل سے شروع ہوتی ہے جہاں بسا ہے میوات رچھتر میوات پراجین کہانیوں کا کھا جانا ہے اور انہی میں ایک کہانی ہے راجہ حسن خہ میواتی کی راجہ حسن خہ کوئی سادھارن ساسک نہیں تھے ان کی اتپتی ان کی ویراست کی طرح ہی دلچسپ تھی ان کی پوری لائف اور پوری سلطنت اتھل پتل تھی اتھل پتل کے سمیں میں وہ جن میں تھے وہ کافی پرستیتیوں سے اٹھ کر ایک جبرجست طاقت بن گئے تھے جس نے آگے چل کر پوری دنیا میں میوات کا پرچم لہر آیا پندروی ستی میں ہی پورے بھارت ورس کا ساتھی میوات کو گورو سالی راجہ حسن خہ میواتی نے بنا دیا تھا خاص کر ہم میو قوم کا جو آج بھی سینہ چوڑا کر کے چلتے ہیں وہ راجہ حسن خہ کی ہی بدولت ہے ایسے سمیں میں اس نے میوات اور ہماری میو قوم اور خاص کر بھارت کا گورو سالی ایسے بنائے تھا جب ہر کسی کو لگنے لگا تھا کہ یہ میو اب بھارت کا ساتھ نہیں دیں گے اس نے بھارت کا ساتھ تو دیا ہی ساتھ ہی میں ہم آگے چل کر اس کو بتائیں گے بھی کہ اس نے کس طریقے سے ٹک کر دی تھی بابر کو راجہ حسن خہ کہاں پیدا ہوئے اراولی پروت سرنکھلاوں میں گھرا اور گھنے جنگلوں کی جگہ میوات میں راجہ حسن کا میواتی کا جنم ہوا تھا ان کے پتا کا نام علاول کھان تھا ان کے پتر کا نام تاہر کھان تھا سرنب گھاٹیوں کے بیچ بسے میوات چھتر میں کئی راجونسوں کا ادھے ہوا لیکن راجہ حسن خہ میواتی کا ساسن الگ رہا وہ ایک سچے دور دستی تھے جو نیترو اور ساسن کے سار کو سمجھتے تھے میوات میں سکتی کا ادھے کیسے ہوا جیسا کی نیتی کو منجور تھا نیتی نے راجہ حسن خہ میواتی کو سحسن پر بیٹھنے کے لئے بھلایا چنوتیاں بہت بڑی تھی لیکن ان کے درد سنکلپ اٹل تھا ان کی وفادار پر جا کے سہیوگ سے وہ میوات کو ایک سمپن راجے میں بدلنے کی آترہ پر نکل پڑے تھے ان کے ساسنکال میں سمردی اور سنسکرتی پنہ جاگرن کازیوگ سرو ہوا واستو سلپ کے چمتکار جو آج بھی کھڑے ان کی بھوے دسٹی کا پرمان ہیں ان کے ادھار ساسن کے تحت بھومی فلی پھولی اور ان کا نام سیماوں کے پار گونج اٹھا وجہ یہی تھی کہ انہوں نے ہمیسہ عدل اور انصاف کیا ہر ایک برادری کو برابر سمجھا چاہے وہ کوئی بھی برادری کیوں نہ ہو حق کے سامنے ہمیسہ کھڑا رہا کبھی بھی حق سے مو نہیں موڑا انتیم سمیں تک جب تک وہ اپنی ویرگتی کو پرابت نہیں ہو گئے تھے تب تک حق کو نہیں چھوڑا تھا یہی وجہ ہے کہ صدیوں بعد بھی آج راجہ حسن کا میواتی کی گتھا لوگوں کے دلوں میں جندہ ہے لوگ کتھائیں اور گیت ان کی ویرتا اور بدھی متا کا بخان کرتے ہیں ان کی کہانی ایک پیڈی سے دوسری پیڈی تک پہنچاتے ہیں اتحاس کار اور ویگان آج بھی ان کے جیون سے جڑے کچھ رہیسیوں پر بحث کرتے ہیں جیسے ان کی کوسل سینیا کس طرح کام کرتی تھی آخر ایسے کیسے سنبھو ہو پایا تھا کہ ایک ایسے سمیں میں جہاں کسی کو نہ زیادہ نولج دی نہ زیادہ پڑھا لکھاتا پھر بھی وہ اتنا کارگار ثابت کیسے ہوا کلا کے پرتی ان کا پریم اور انہوں نے جو بھوے امارتیں بنوائی تھی جیسے آج آپ یہاں دیکھ رہے ہیں یہ ہے بالا کلا یہ ہے راجہ حسن کھا کا ہی کلا ہے حالانکہ اس کو بعد میں بالا کے نام سے جانا جاننے لگا نیائی کے پرتی ان کی پرتی بدھا وسمتی اور آس چررے کا ویسے آج تک بھی بنی ہوئی ہے کہ کیسے ایک انسان جس کو جادہ نہ نولج تھی نہ دنیا کا پتا تھا اور جا اس سے پہلے نہ ان کی کوئی توجہ تھی نہ عجت تھی کس طریقے سے انہوں نے اپنے علاقے میں اور دنیا میں اپنا امانداری کے ساتھ لوہا بنوایا تھا بالا کلا الور کھا سے پہلے جتنے بھی میواد کے راجہ تھے ان کو اتنی زیادہ ویلو اور توجہ نہیں دی جاتی سبھی ساسکوں کو دبا کر رکھا جاتا لیکن جیسا میں نے آپ کو پہلے بتایا جب راجہ حسن کھا کو جب بھی راجہ کی اپابدی دی گئی تو ان کے سامنے بہت ساری کٹھنائیاں تھی بھرت پور میں جاتووں سے دلی میں بیٹھے مغلوں کی طرف سے اور الور میں بیٹھے راج پتھ راجاؤں کو ان کی سب سے بڑی چنوتی تھی وہ تو تھے ہماری قوم کا گورو وہ کہاں ایک چھوٹے سے کوٹلا میں رکنے والے تھے انہوں نے اپنے سینیبل کو مجبوط کیا اپنے آپ کو مجبوط کیا اپنے سینیبل کو بڑی طاقتوں سے لڑنے کے لئے تیار کیا اور پھر انہوں نے ہر ایک راجہ سے لڑائی لڑی جس کا نتیجہ یہ ہوا جو آج بالا قلعہ الور کے نام سے جانا جاتا ہے اس قلعے کو راج پوتوں سے جیت کر انہوں نے موڈیفائی کرایا اور اپنی رازدھانی کوٹلا سے ٹرانسفر کر کے الور کو بنا دیا اس قلعے کو لوگ راجہ حسن کھا کے قلعہ کے نام سے بھی جانتے ہیں اتحاس چاہے کچھ بھی کہے لیکن راجہ حسن کھا میوہ اصل اتحاس یہی ہے کہ وہ ایک سچے دیش بھکتے جس نے دیش بھکتی کے لیے اپنی جان لگا دی تھی بابر سے یود راجہ حسن کھا میوہتی کو ویر یوں ہی نہیں کہی جاتا انہوں نے اپنی ویرتہ کا لوہہ منوایا تھا پہلے تو اس نے بھرت پور میں بیٹھے جاتھ راجاؤں کو ہرایا پھر الور میں بیٹھے راج پوتوں کو ہرا کر اپنی ویرتہ کا لوہہ منوا لیا تھا لیکن ابھی بھی بہت کچھ باقی تھا پندھروی صدی میں بھارت میں ایک دور چل رہا تھا وہ دور تھا جس سے بھارت کا ہر ایک راجہ کانپ رہا تھا وہ دور تھا مغل سمراجی کے سب سے مہان راجہ بابر کا بابر اکھنڈ بھارت کو روندنے کے لیے تیار تھا راجہ حسن کھا میواتی تک آتے آتے انہوں نے دلی سندھ پنجاب اور لاہور جو اس وقت بھارت میں تھا جیت چکے تھے اتنی بڑی بڑی سلطنتوں کو جیت کر اب ان سے ہر ایک راجہ کھوپ کھانے لگا تھا لیکن بابر تو بابر تھا وہ کہاں رکنے والا تھا پندرہ سو ستائیس کے یدھ سے پہلے ایک چھوٹا سا یدھ ہوا تھا بابر اور راجہ حسن کا میواتی کے بیچ اس یدھ میں راجہ حسن کا میواتی کے بیٹے کو بابر نے بندی بنا لیا تھا اور بابر نے یہ سرت لگائی کہ اگر تم میرا ساتھ دوگے تو میں تمہارے بیٹے کو آجاد کر دوں گا انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ تم بھی مسلمان اور ہم بھی مسلمان اس وجہ سے ہم دونوں بھائی بھائی ہوئے لیکن بابر نے کسی بھی چیج کی پرواہ نہ کرتے ہوئے بابر سے پھر یدھ کرنے کی ٹھان لی یہ یدھ ہوا تھا رانہ سانگا اور راجہ حسن کا میواتی نے مل کر بابر سے خانوا کے میدان میں یدھ کیا تھا پندرہ مارچ پندرہ سو ستائیس کو راجہ حسن کا میواتی نے رانہ سانگا کے ساتھ مل کر خانوا کے میدان میں بابر کی سینہ سے لڑنے کی ٹھانی اور یہ دونوں جم کر لڑے بھی ایک تیر اچانک رانہ سانگا کے سر پر لگا اور وہ نیچے گر گئے ہاتھی کی پوجیشن سے جس سے سینہ میں بھگدڑ مچنے لگی لیکن ترنتی سینہ پتی کا جھنڈا راجہ حسن کا میواتی نے خود لیا اور اپنے بارہ ہزار گھڑ سوار کو لے کر اب بابر کی سینہ پر ٹوٹ پڑے وہ اس طریقے سے ٹوٹ پڑے کہ بابر کی سینہ میں بھگدڑ مچ گئی اور ان میں ہاہکار مچنے لگی اتنا بھی سن یدھ ہوا کہ جس کا کوئی بھی انیوارن نہیں تھا لیکن اچانک ہی ایک توپ کا گولہ راجہ حسن کا میواتی کے سینے پر آ لگا اور اسی توپ کے گولے سے میوات کے آخری راجہ حسن کا میواتی ہمیشہ کے لیے پندرہ مارچ پندرہ سو ستہیس کو انت ہو گیا اور یہ تھی راجہ حسن کا میواتی کی ویرگتہ کی کہانی پھر یہ درسکو راجہ حسن کا میواتی کی کہانی سماپت ہو گئی ہے لیکن ان کی کہانی ہمیشہ کے لیے چنوتیوں سے اُبرنے جو صحیح ہے اور ان کے لیے کھڑے ہونے اور ایک ایسی وسارت چھوڑنے کے لیے پروپیت کرتی ہے جو سمیں کے ساتھ ساتھ گونجتی رہے گی آپ کے سامنے کتنا بھی مشکل سمیں کیوں نہیں ہو اگر آپ حق کے لیے لڑ رہے ہیں تو آپ کبھی بھی نہیں ہار سکتے بھلے ہی آپ کی اس جنگ میں ہار ہو جائے لیکن آپ لوگوں کے دلوں میں ہمیشہ جیتے ہی رہتے ہیں یدی آپ نے اتحاس کی اس یاترہ کا آنند لیا ہے تو اس ویڈیو کو اوستک لائک کریں ادھیک منورم کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی میں بیل آئیکن آ رہیے اس کو بھی دبا دیں تاکہ کوئی بھی اپ ڈیٹ آپ سے مس نہ ہو سکے ہم اسی طرح کی ہسٹوریکل ویڈیو لے کر آتے رہتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگی کومنٹ سیکشن میں بتائیں اور آپ کون سے کس راجہ کے اتحاس کو جاننا چاہتے ہیں آپ ہمیں ایک بار کومنٹ سیکشن میں جرور بتائیں